بڑا اچھا سوال ہے خواتین کے طرف سے بڑی سادگی کے ساتھ کہ دنیا میں انسان کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو اور وہ انسان دنیا میں نیک کام کرے تو اسے جنت مل سکتی ہے یا نہیں یقیناً مل سکتی ہے کیونکہ قرآن پڑھنا شرط نہیں ہے اصل ہے قرآن میں کیا ہے معلوم کرنا قرآن میں کیا ہے قرآن اللہ کی طرف سے جو میسیج آیا جو خبر آئی اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس خبر میں ہے کیا آخر تو زیادہ سوال ہے ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے اگر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتی یا تو بہت زیادہ عمر ہونی کی وجہ سے یا انپڑھ ہونی کی وجہ سے تو آپ قرآن کا ترجمہ آڈیو میں سنی آج تیکنولوجی بڑی ہوئی آج قرآن کا ترجمہ آیت با آیت ایمپی تری ہیں موبائل میں ہیں تو اس کا ترجمہ سنی تمام تاریخ و ساللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے اس کا ترجمہ مل گیا سنیے غور کیجئے یہ بھی کافی ہے اس کے حساب سے آپ عمل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگا پہلا جواب دوسرا جواب یہ درست نہیں ہے کہ ایک عورت کی عمر آج پچیس سال ہے وہ کہہ لیے کہ مجھے کبھی اسکول نہیں بھیجا گا میں انپڑھ ہوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتی کیا میں نیک کام کر کے جنت میں جاؤں گی میں کہوں گا ہاں بالکل جا سکتی ہو دس سال لے لو دس سال تک تھوڑا تھوڑا لنگڑتے ہوئے قرآن پڑھنا سیکھ لو دس سال کے بعد قرآن سمجھ کر پڑھو خود سے پڑھو عربی پڑھو اردو پڑھو وہ کہہ ٹھیک ہے دس سال گزر گئے دس سال بعد پھر چٹی بھیجی خالہ نے مولانا بتائی یہ قرآن پڑھے بغیر کہ جنت میں جا سکتے دس سال پہلے کیا بات ہوئی تھی بیس سال لے لو بیس سال بعد اگر وہی رونا ہے جنت میں جاتے کیا تو ایسے لوگ تو میں نہیں بولتا خود سمجھ جاؤ جو زید پہ آڑے ہوئے جو علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے اللہ ان کو جنت میں کیوں دالے گا جنت تو ان کو ملکے جو جنت کے لئے کوشش کریں یہ تو قرآن پڑھنے کو علم حاصل کرنے کے تک کوشش نہیں کر رہی ہے تو اللہ جنت میں کیوں دالے گا جنت تو کوشش کرنے والوں کے لئے دکت تو اسے گزرنے والوں کے لئے جنت ہے تو اب باتہ جو لوگ ستہ سال اسی سال کے بہت زیادہ بوڑے ہو گئے ہیں اب ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اب وہ ایم پی تری وغیرہ سے یا آڈیو سے کچھ سن کر عمل کر تو بہت اچھی بات مگر جو جو جوان ہیں یا کافیت تک عمر اچھی ہے پڑھ سکتے ہیں تو دس سال بیس سال لگائیے بیس سال بعد تو ضرور پڑھئے بیس سال بعد یہ مت کہیے کہ ہم انپڑھ ہیں کوشش کرتا رہی ہے اللہ طرح آپ کوشش کی ساتھ سے آپ کو رہ دکھلا سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے سارے نئے ویڈیوز آپ کو ملے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے